جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہو سستم اور آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ تقریباً سردیوں کا موسم تھا اور بہت زیادہ سردی ارود پر تھی اور میرا انارکلی میں ایک چکر لگا مجھے وہاں سے کچھ خریدنا تھا تو میں جا رہا تھا انارکلی میں بہت زیادہ سردی تھی لوگ اپنی شالوں میں دبکے ہوئے تھے اور انارکلی بزار بھی اپنے جوبن پہ تھا ہر طرف گہمہ گہمی تھی اور بڑے بڑے سٹال لگے ہوئے تھے ہاک کس بھی وہاں پہ مختلف ٹرکس کی مدد سے اپنی چیزیں سیل کر رہے تھے تو میں گلی میں جا ہی رہا تھا وہاں سے لوگ بھی پاس سے گزر رہے تھے موٹر سائیکل بھی تھے کچھ کاریں بھی تھی تو اس طرح لوگ آ جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ سپیل کے ساتھ تو میرے بالکل پاس ایک پتلہ ساکھ سمارٹ ساکھ تھنی سا بالکل ہڈی نموہ لڑکا گجرا اور اس نے سرخ کرتہ زیبتن کیا ہوا تھا پہنا ہوا تھا اس کے موں میں پان تھا اور وہ بار بار تھوکی جا رہا تھا تو یہ مسلسل تین بار وہ تھوک جو کہتا چوتھی مطبع وہ تھوک نہیں والا تھا تو اسے پیچھے سے کسی نے آواز دے ہیرو اور میں حیران ہے کہ ہیرو تو مجھے اس وقت ہیرو کی تعریف بھول گئی آپ لوگ بھی ہیرو کیا ہوتا ہے اس کی تعریف مجھے ایک آمیل باکس میں بتائیے گا کیونکہ میں تو ہیرو سے نہ واقع ہو کیا ہوتا ہے خیر میں اپنے ایک پوفیسر کے پاس گیا ہوتا ہوں میں نے ان سے پوچھا ہیرو کیا ہوتا ہے تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ہیرو کے معنی ہوتے ہیں بہادر ہیرو انگلیس سبحان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بہادر تو پھر میں نے سوچا ہمیں تو فلموں میں جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرو ہیں خیر فلمی دنیا نے پھر مجھے اس وقت پتا چلا کہ ہمارے ذہنوں پر ہمارے دماغ پر ایک غلط ایمیج پھینکا ہوا ہے غلط لبادہ اوڑا ہوا ہے ہمارے ذہنوں پر ہمیں پتہ بھی نہیں یہ ریالٹی کیا ہے اصل کیا ہیں اس کے میننگز تو اب آپ وہ جو میڈیا کا غلط اور فلمی دنیا کا ایک جو کونسیپٹ ہے ہیرو کا اس کو ذہن سے بلکل پر رکھ کر میں یہاں پہ کچھ تریفیں سناتا ہوں آپ کو کہ ہیرو کیا آتا ہے تو آپ خود بتائیے گا کہ کون ہے ہیرو جو شخص خوش اسلوبی سے شادی کرتا ہے وہ ہیرو ہے یا جو لڑکی کے ساتھ بھاگ کر شادی کرتا ہے وہ ہیرو ہے حالانکہ لڑکی کے ساتھ جو بھاگ کر شادی کرتا ہے فلم میں ہمیں وہ دکھا جاتا ہے وہ ہیرو ہے جو چوک میں بڑے بڑے سگرٹ کے کاش لگا رہا ہوتا ہے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کیا وہ ہیرو ہے یا جو سگرٹ نہیں پیتا وہ ہیرو ہے جو اشارے پر کھڑا نہیں ہوتا جو جہاں پہ گاڑیاں سبھی کھڑی ہوتی ہیں اشارے پر جو وہاں پہ کھڑا نہیں ہوتا کیا وہ ہیرو ہے یا جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہیرو ہے جس کے لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ریلیشنز ہیں تعلقات ہیں کیا وہ ہیرو ہے یا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو اس تعلق والے کنسیپٹ سے بہت دور ہے وہ ہیرو ہے جو جگڑا کر کے خود کو پولیس عدلیہ اور قانون سمجھتا ہے کیا وہ ہیرو ہے یا جو ان مسائل کو قانونی کاروائی کی مدد سے حل کرنے کی کوشی کرتا ہے وہ ہیرو ہے جو شیٹ اتار کر اپنے جسم کا دکھاوا نہیں کرتا اپنی باڈی کو ڈسپلی نہیں کرتا کیا وہ ہیرو ہے جو نہیں کرتا وہ ہیرو ہے یا جو کرتا ہے وہ ہیرو ہے فلموں میں میں دکھا جاتا ہے جو باڈی دکھا ہے وہ ہیرو ہے جو پان کھاتا ہے اور تھوکتا ہے زور زور سے کیا وہ ہیرو ہے یا جو نہیں کھاتا وہ ہیرو ہے یعنی کتنے غلط کونسیپس بنے ہوئے ہیں سو آپ ان کو اپنے ذہنوں سے سوچیں اور حقیقت پر آئیں حقیقت کیا ہے اصلی ہیرو کون ہے ان پر آئیں آپ اصلی ہیرو ہیں اگر آپ ان ساری چیزوں سے دور نہیں آپ خود کو ہیرو سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ جو سگرٹ پیتے ہیں جو چشمے لگا کے چلتے ہیں ایسے بڑے بڑے ہیرو آئے تھے دنیا میں اور وہ بیس بائیس سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں بیس بائیس سال کے بعد وہ زیرو ہو جاتے ہیں سو آپ ہیرو ہیں یو آر میں ہیرو سو آئی ہوپ آپ کو اس کونسیپٹ کی اچھی طرح سمجھا جائے گی آگئی ہوگی فائنلی تھانکس فورت